امریکہ کے مشہور کیتھولک پادری فادر ہیلیرین ہیگی نے اسلام قبول کر امریکہ میں ایک نیا اتحاس رکھ دیا ہے ہیلیرین ہیگی نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ پورے امریکہ کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے ڈالی انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کر انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اپنے پرانے گھر میں واپس آگئے ہوں ہیلیرین ہیگی کے اسلام قبول کرنے کے بعد پورے امریکہ میں کوہرام مت چکا ہے کیونکہ وہ کوئی چھوٹے موٹے عام پادری نہیں تھے بلکہ وہ روم اور انتاکیہ کے چرچ میں عیسائیت کی تعلیم دے چکے ہیں اور ان کی لکھی کتابیں بڑے بڑے چرچ میں پڑھائی جاتی ہیں ہیلیرین ہیگی کئی سالوں سے اسلام کا متعلق کر رہے تھے انہوں نے قرآن میں کمی تلاشنے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا لیکن کمیاں ڈھونٹے ڈھونٹے وہ خود ہی مسلمان بن گئے لیکن اچانک ان کے مسلمان بننے کی خبر نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے لوگ حیران ہیں کہ پوری دنیا میں عیسائی تعلیمات کو عام کرنے والا ایک انسان اچانک مسلمان کیسے بن گیا ریسرچ کے دوران ہیلیرین ہیگی کو پتا چلا کہ اسلام ہی سچا مجھب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی تو انہوں نے سرعام کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا امریکہ کے سب سے پرتشتیت چرچ کا پادری مسلمانوں کی محفل میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ لے یہ کوئی چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں تھی اسلام قبول کرنے کے بعد ہیلیرین ہیگی نے اپنا نام سعید عبداللطیف رکھا ہے اور وہ ابھی سے اسلام کے پرچار پرسار کا کام کرنے لگے ہیں انہوں نے اپنے بلاگ میں ان لوگوں کے نام اور کتابوں کی پوری فہرست دی ہے جنہوں نے انہیں اسلام کے قریب لانے اور مسلمان بنانے میں مدد کی ہیلیرین ہیگی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد انہیں جو سکون ملا اس نے ثابت کر دیا کہ اسلام ہی سچا مجھب ہے وہ زندگی بھر جس سکون کی تلاص میں بھٹکتے رہے وہ سکون انہیں اسلام کی چھاؤں میں آ کر ملا ہیلیرین ہیگی کے اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا بھر کے مسلمان انہیں مبارک بات پیش کر رہے ہیں بھارت کے مشہور اسکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی ہیلیرین ہیگی کو شوشل میڈیا پر مبارک بات پیش کی ہے ہیلیرین ہیگی نے پورے بیس سالوں تک ریسرچ کے بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے غور طلب ہو کہ اس سے پہلے ان کے دوست ریان ہنٹر دو آجار اٹھارہ میں اسلام قبول کر مسلمان بن چکے ہیں ہیلیرین ہیگی کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے انہیں جس طرح سے محبتوں سے نوازا ہے اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مسلمان ایک غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے پر اتنی محبتیں اٹھائیں گے